بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل عبید کرتا ہوں اب سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام اس وقت بڑی امپورٹنٹ لیکن کچھ انتہائی تشریشناک ڈیویلپمنٹس ہیں جو آپ کی سامنے رکھنی ہے ایک جانب تو مذاکرات مذاکرات آخر کس طرح سے ہوں گے کون کرے گا کیا ہوں گے مذاکرات پر عید سے پہلے ہی پانی پھر گیا ہے حالتو پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب نے ایک بہت سمارٹ موف کھیلا ہے ایسا موف جس سے سام تو مرے گا لیکن لاتھی جو ہے وہ نہیں ٹوٹے گی اس کے ساتھی ساتھ علی امین گنڈا پر پر ایجنسیوں کا بندہ ہونے کا الزام لگ گیا ہے بڑی آواز اٹھی ہے پارٹی کے اندر سے اٹھی ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے خیبر پختونخواہ میں اس نے بھی پاکستان تحریک انصاف کے اپنے جو سپورٹرز ہیں انہیں سوشل میڈیا پر کے پی گورنمنٹ جو ہے اس پر بہت سے سوالات اٹھانے کا موقع دے دیا ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ جسٹس بابر ستار کے بعد چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جو ہے ان کی فیملی کا ڈیٹا جو ہے وہ بھی لیک ہو گیا ہے اور اب حلچل مجھ چکی ہے کیونکہ ایک چیز یاد رکھیے گا کہ جسٹس بابر ستار کی فیملی کا ڈیٹا لیگ کرنے کے معاملے کے اوپر توہیلی عدالت کی کارروائی آلڈی چل رہی ہے یہ ساری ڈیٹیلز ہے کہ کر کے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں لیکن اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا لائک ضرور کرنے آپ کے لائکس اور کومنٹس ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں سب سے پہلے تو ناظرین اکرام آج خلیجی ممالک میں موجود جو مسلمان ہیں ہمارے بھائی ہیں جو ہمارے ویورز ہیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ یورپ کے مختلف علاقوں میں جو لوگ آج عید بنا رہے ہیں اور جہاں پر بھی دنیا بھر سے ہمارے اورسیز پاکستانیز اور جتنی کمیونٹی جو ہے جو آج عیدالعزا کی خوشیاں منا رہی ہیں ان سب کو عیدالعزا کی دھیروں مبارک ہو کل پاکستان میں عید ہے اور اس عید کے دن جو جذبہ ہے قربانی کا اسے بھی ذہن میں رکھنا ہے اور دوسروں کا خیال رکھنے کا جو جذبہ ہے اسے بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اب ذرا ناظرین اکرام خبروں پر آتے ہیں مذاکرات کیسے حالات میں ہو سکتے ہیں آپ یہی دیکھ لیں کہ ایک طرف تو اور یہ عمران خان صاحب کو صرف جسے کہتے ہیں کہ کسی کو کھچکانے والی بات ہے یہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے بھی جو مطالبہ آیا کہ آپ مذاقرات کریں مذاقرات کریں فائدہ مذاقرات کا پچھلے مذاقرات کے والے سے خان صاحب بتا چکے ہیں کہ سپریم کورٹ کے حکم پر ہم نے جب مذاقرات کیے تو پی ڈی ایم والوں نے کہا بڑے گھر والوں نے کہا الیکشن کوئی نہیں ہونا ان مذاقرات کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے یعنی جو بڑے ہیں ہمارے ان کا یہ حکم ہے ان کا یہ فیصلہ ہے کہ نہیں ہونا ایسا معاملہ اب ایک ایسے وقت پہ جب مذاکرات کی بازگشت چل رہی ہے اولوہ عمران خان صاحب نے سمارٹ موف کھیلا ہے میں حامد میر صاحب کا تجزیہ اس پر آپ کے سامنے رکھتا ہوں خان صاحب نے تو حجت جو ہے وہ تمام کی ہے لیکن وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ملک نے ترقی کرنی ہے تو بانی پی ٹی آئی کو پانچ سال جیل کے اندر ہی رکھے احسن اقبال نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی سیاست انتشار اور فساد کی سیاست ہے اور ملک قدم استحکام اور بے یقینی کی سیاست کا متحمل نہیں ہو سکتا ساتھی ست انہوں نے مزید کہا کہ عمران خان و عدلیہ فیصلہ کر لیں کہ ملک کو مذاکرات اور امن سے آگے لے کر جانا ہے یا انتشار پھیلانا ہے یعنی عدلیہ سے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ پوچھ لیتے ہیں کہ عدلیہ انتشار تو نہیں پھیلانا چاہتی اسٹیبلشمنٹ کو بھی سمجھ آ چکی ہے تو حکومت پانچ سال پورے کرے گی اور اس سب کے اندر امپورٹن چیز یہ ہے کہ ایک طرف یہ بات کر رہے ہیں وہیں دوسری جانب جو نون لیگی افنان اللہ ہے انہوں نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی بھی بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل کریں پی ٹی آئی مذاکرات کے لئے کمیٹی بنا دیں تو ہم بھی مذاکرات کے لئے کمیٹی بنا دیں گے پی ٹی آئی سے پہلے بھی بات ہوئی آئندہ بھی ہو سکتی ہے لیکن اس سب کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی شرائط نہ رکھے اور بیٹھ کر بات کریں یعنی پی ٹی آئی تو پہلے شرائط رکھ رہی ہے کہ یہ سب کچھ ہوگا ورنہ بامانی مذاکرات نہیں تو ایسے مذاکرات کا فائدہ کیا ہو اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں یہ کون سے لوگ ہیں پاکستان کی عوام تو کم از کم نہیں کہتی کہ ملک کو ترقی کرانے کے لیے پانچ سال خان کو اندر رکھو یہ کون سے لوگ ہیں جو احسن اقبال اور نون لیگ کو یہ بات کہتے ہیں یہ ان سے پوچھنا چاہیے اور وضاحت طلب عوام کو کرنی چاہیے لیکن عمران خان صاحب ایسے لوگوں کے ساتھ مذاکرات کریں گے تو وقت ضائع ہوگا لیکن سپریم کورٹ کی بات بھی جو ہے وہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ ملک دیوالیا ہو گیا اور سپریم کورٹ نے تو کہا تھا کہ آپ ساتھ بیٹھیں آپ کیوں نہیں بیٹھیں اب یہاں پر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سینئر صحافی اور تجزیہ کار حامد میر جو ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ عمران خان نے کافی لہتو لال کے بعد محمود اچکزئی کو مذاکرات کی اجازت دے دی جبکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اس سب کے اندر یہ دعویٰ یہ ہے اور بہت سے جو تجزیہ کار ہیں بسیکلی ان کا یہ کلیم ہے کہ عمران خان صاحب نے بہت سمارٹ موف کھیلا ہے اور عمران خان صاحب جو ہے انہوں نے محمود اچکزئی جو ہے ان کے حوالے سے انہیں مذاکرات کا کہہ کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے ایک زبردست چال چلتے ہوئے جسے کہتے ہیں کہ اپنا کوئی بندہ سامنے لانا وہ سامنے لائے ہیں اور اس ساری کی ساری صورتحال کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے اس طرح سے یہ گیم پلان بنایا کہ اگر یہ مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں تو ویل ان گوڈ ملک کا فائدہ لیکن کب از کب وہ لیجٹیمیسی لیجٹیمیسی میں کیوں کہہ رہا ہوں اس حکومت کو سب سے بڑی لیجٹیمیسی اگر کوئی دے سکتا ہے نا تو وہ عمران خان ہے لیجٹیمیسی اس حکومت کو کیسے مل سکتی ہے کہ عمران خان ان کے ساتھ بیٹ جائے اس سے یہ اپنے آپ کو لیجٹیمیٹ سمجھیں گے اس سے یہ اپنے آپ کو صحیح اور بازابتہ حکومت سمجھنا شروع ہو جائیں گے یہ چیز عمران خان صاحب انہیں نہیں دیں گے کہ آپ مذاکرات صرف ڈھونگ کے لیے کریں ڈھکوصلے کے لیے کریں دکھاوے کے لیے کریں اور پیچھے سے اندر سے اصل واردات جو ہے وہ اس طرح کی ڈلیو اب ایک طرف یہ اپ ڈیٹس ہیں تو وہیں دوسری جانب علی امین گنڈا پور جو ہے ان کے اوپر بہت سے سوالات جو ہیں وہ اٹھ چکے ہیں ایک سوال تو یہ بھی ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب وزیراعلا خیبر پختونخواہ بن گئے اچھا وزیراعلا خیبر پختونخواہ بن گئے تو علی امین گنڈا پور صاحب تقاریر کی حد تک تو ایسی تقاریر ہوتی ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ کل اسلام آباد کیوں پر قبضہ ہو جائے گا آج عمران خان کی رہائی ہے اور پرسوں جنہوں نے عمران خان کو گرفتار کیا ان کی پھانسی ہے اور پورے کے پورے پاکستان پر ایک طرح کا قبضہ ہو جائے گا تقاریر سن کر یہ لگتا ہے لیکن پاکستان طریقین صاحب کے اندر سے لوگ جو ہے اور وہ سوشل میڈیا ایکٹیوست جو ہیں پی ٹی آئی کے بہت سے وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی خیبر پختونخواہ کے اندر اور اب تو شہزاد اکبر صاحب جو ہے انہوں نے بھی یہ بات کر دی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے ان کا ایک نظریہ تھا ٹھیک ہے لیکن علی امین گنڈا پور صاحب جب آئے تو آپ چلیں اسٹیبلشمنٹ تو سیکنڈری ہے بیوروکریسی وہ بیوروکریسی جنہوں نے ظلم کے پہاڑ توڑے وہ بیوروکریسی جنہوں نے فستائیت کی ہمیں ایک جگہ تو مل گئی تھی نا ایک ایریا تو مل گیا تھا جہاں پر ہم اپنی حکومت کر سکتے ہیں خیبر پختونخواہ کے اندر تو ووٹ کی حکومت ہے عوام کی حکومت تھی تو وہاں پر تو آپ یہ ایکشنز لے سکتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ باقی چھوڑے پشاور کی حد تک ابھی تک وہی بیوروکریس ہیں جنہوں نے آٹھ فروری کے الیکشن سے پہلے کیر ٹیکر گورنمنٹ کے دوران پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ٹریک ناؤن کیا پی ٹی آئی کے لوگوں کو اٹھایا تو ایک سوال تو یہ بھی ہے کہ اگر خیبر پختونخواہ میں حکومت ملی بھی ہے آپ کو اور آپ نے ان لوگوں کے خلاف کچھ نہیں کیا تو پھر پورے پاکستان میں جب حکومت ملے گی کہ ایک بہت بڑا سوال کھڑا ہو چکا ہے کیونکہ دو میڈیکل کمپلیکس ہے خیبر پختونخواہ میں وہاں پر علی امین گنڈاپور صاحب کے اپروول سے دو ریٹائرڈ میجر جنرل صاحبان کو تائینات کر دیا گیا ہے اور اس سب کے اندر اب جو تنقید کرنے والے سن رہا تھا کہ کسی نے یہ لکھا کہ عمران خان ایک طرف سیویلین سوپرمیسی کی لڑائی لڑ رہے ہیں پی ٹی آئی کی فوجی قیادت کے ساتھ سخت اختلافات ہیں لیکن دوسری طرف کیپی حکومت نے دو میڈیکل کمپلیکس میں دو ریٹائرڈ میجر جنرل صاحبان کو تائینات کر دیا ہے میڈیکل کمپلیکس میں ریٹائرڈ میجر جنرل کا کیا کام اب اس سب کے اوپر شہزاد اکبر صاحب جو ہے انہوں نے بھی اسی طرز پر بات جو ہے اسے وہ آگے لے کر گئے ہیں اور انہوں نے تو انڈائریکٹی یا ڈائریکٹی یہ کہہ دیا ہے کہ گھڑاپور صاحب جو ہے وہ ایجنسیوں کے بندے اور بیسکلی وہ صرف اور صرف کاروائی کے لیے خانہ پوری کے لیے سخت سٹیٹمنٹس تو دیتے ہیں اب میں یہ نہیں سمجھتا کہ علی عمین گھڑاپور جو ہے وہ ایجنسیوں کے بندے میری اب اگر آپ ذاتی رائے لینے عمران خند صاحب جو ہے وہ ٹرسٹ کرتے ہے علی عمین گھڑاپور پر لیکن آبیسلی گنجائش ہوتی ہے بہتری کی اور جہاں پر کچھ غلط کریں گے جیسے اس سے پہلے مشال یوسف زہی صاحبہ نے وہ تصاویر بنائی تو سب نے تنقید کی اچھی بات ہے کنسٹرکٹیو کرٹیسزم تو ضروری ہے وہ نہ ہو تو کام خراب ہے وہ ہے تو اس کا مطلب ہے معاشرہ ٹھیک سمت میں جا رہا ہے لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اوبر آل اگر ہم بات کریں گھڑاپور صاحب کی تو اقدامات گورنس اور یہ چیزیں تو ٹھیک جا رہی ہیں لیکن ظاہری بات ہے پی ٹی آئی کے وہ لوگ جن کے ساتھ فستائیت ہوئی وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس فستائیت کا بدلہ کیونکہ پی ٹی آئی کا نعرہ یہ تھا ظلم کا بدلہ ووٹ سے ستم کا بدلہ ووٹ سے تو آئین اور قانون کے مطابق اگر کوئی ڈسپلنری ایکشن بنتا بھی ہے تو وہ ان لوگوں کے خلاف لے لینے سے ایڈونٹ ٹھنک کہ کوئی آسمان جو ہے وہ ٹوٹ پڑے گا اب ناظرین اکرام ذرا آگے بڑھتے ہیں اور پاکستان کی جوڈیشری کے حوالے سے کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دو پاکستان کی جو جوڈیشری ہے وہ اس جانب ایک بہت واضح کلیر لے چکی ہے ایکسپٹ فور قاضی فائز ایسا اور قاضی فائز ایساز سپریم کوٹ آف پاکستان وہ جو سائیڈ لے چکی ہے وہ تو ہمیں پتہ ہی ہے لیکن جسٹس بابر ستار کی فیملی کا ڈیٹا لیک ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا یہ جو ڈیٹا لیک ہوا تھا اس کے بعد توہین عدالت کی ایک کاروائی جو ہے وہ بھی انیشیٹ کر دی گئی ہے چل رہی ہے اسلامت ہائی کورٹ کے اندر اب ڈیٹا لیک ہوا ہے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا جو ڈیٹا لیک ہوا ہے اس کے اوپر بھی اب ڈنڈا چل سکتا ہے ان کی فیملی کا ڈیٹا جو ہے وہ لیگ کیا گیا ان کی بیٹی کے مخدمات کھول کے کہ جی کوئی ہٹ اینڈ ورن کا کیس ہے گاڑی ان کی لگی کہی پہ چلیں ٹھیک ہے اتنے ہی برے تھے یہ چیف جسٹس صاحب تو کازی صاحب کو پکڑے نا یہ کازی صاحب کے چیلے جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیف جسٹس جو ہے اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے یہ کر رہا تھا وہ کر رہا تھا وہ بھئی کازی صاحب کو پکڑے سوال پوچھیں کہ اتنا برا بندہ آپ نے لاہور آئی کورٹ سے سپریم کورٹ کا جج ایلیویٹ کی ہے یہ پروموشن ہوتی ہے آپ نے اسے پروموشن دے دی تو یہ سوال تو کازی صاحب سے بنتا تھا لیکن جو فیملی کا ڈیٹا لیک ہوئے نا اس کے اوپر یا تو جاتے جاتے چیف جسٹس تاہور آئی کورٹ جو ہیں وہ بینچ بنا سکتے ہیں توہین عدالت کی کارروائی جو ہے وہ سسٹم کے خلاف انیشیٹ ہو سکتی ہے یا پھر اس سے بھی بڑا دلچسپ معاملہ یہ ہوگا کہ جب ملک شہزاد صاحب جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے جج بن جائے تو وہ جا کر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو خط لکھیں کہ مجھے پریشرائز کرنے کے لیے بلاک میل کرنے کے لیے مجھے تنگ کرنے کے لیے مجھ سے سرنڈر کروانے کے لیے میری فیملی کا ڈیٹا لیک کیا گیا اور ذرا اے میرے پیارے چیف جسٹس جیسے اسلام بد آئی کورٹ کے جج کے خط پر اسلام بد آئی کورٹ کے چیف جسٹس نے توہین عدالت کی کارروائی انیشیٹ کر کے بینچ بنایا اے چیف جسٹس سپریم کورٹ میں بھی یہ کام کر دے تو اس کے بعد دیکھنا ہوگا کہ خاضی صاحب کا امتحان کیا ہوتا ہے میں تو ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ انہیں یہ کرنا چاہیے تاکہ خاضی صاحب کریں گے کچھ نہیں لیکن وہ جیسے کہتے ہیں کہ حجت تمام ہونا بہت ضروری ہے پوزیشن جو ہے وہ کلئر ہونا بہت ضروری ہے تو کمز کم وہ کلئر ضرور ہو جائے گی کومنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں اپنا بہت خیال وقت خیالا دیکھوان پاکسان زندہ